بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیوٹا نے ایک بند گلی میں پھنس چکے ہیں جس کے باعث اب وہ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں سے یوکرین پر حملہ کرنے جا رہے ہیں جبکہ روس نے امریکی الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے پاس کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار نہیں ہیں درحقیقت امریکہ نے یوکرین میں ایسے ہتھیار پلانٹ کر رکھے ہیں اور وہ انہیں چلا کر الزام روس پر آئید کر سکتا ہے دوسری جانب زیلینکسی نے اسرائیلی وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ انہیں مزید فوجی اور عسکری امداد فرام کرے نیز اس جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کرے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بربق مل سکیں ناظرین اکرام روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریاب کوف نے امریکی صدر جو بائیڈن کی اس وارننگ کی تردید کی ہے کہ موسکو یوکرین میں کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کے استعمال کی تیاری کر رہا ہے سرگئی ریاب کوف کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کیمیائی ہتھیار ہیں اور نہ ہی دوسرا یعنی حیاتیاتی ہتھیار ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بد نیتی پر مبنی باتیں ہیں ہم انہیں ہر وقت سنتے ہیں اور ہم ان کو کافی عرصے سے تسلی بخش جوابات دے رہے ہیں ناظرین اکرام اس سے قبل امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ولادی میر پیوٹن تنگ گلی میں پھنس گئے ہیں اور اس کے باعث کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیاروں کے استعمال کا خدشہ بڑھ گیا ہے سرگئی ریابکوف نے امریکہ پر الزام آئد کیا کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کے اپنے زخیرے کو تباہ کرنے سے لیتو لال سے کام لے رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے روس کے برقس ابھی تک اپنے کیمیائی ہتھیاروں کے زخیرے کو تباہ نہیں کیا یورپ میں ایسے ہتھیار نہیں ہیں لیکن وہ اب بھی امریکہ میں موجود ہیں اور ان کی تباہی کی شرع انتہائی کام ہے امریکہ یوکرین کے اندر کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کا زخیرہ کیے ہوئے ہیں جنہیں وہ بروقت استعمال کر کے ان کا الزام رشیہ پر آئد کرے گا سرگئی ریابکوف نے کہا کہ ہم نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ تمام وسائل تیکنیکی مالیاتی سمیت کی سمت کی دستیابی کے باوجود ایک مسنوعی طریقے سے تاخیر سے اپنے کیمیائی ہتھیاروں کو اتنی آہستہ کیوں تباہ کر رہا ہے ناظرین اکرام پیر کو واشنگٹن ڈی سی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ روس نئے فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے پاس کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار ہیں یہ اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ وہ بھی انہیں استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں واضح رہے کہ امریکہ اور اتحادی حکام نے بارہا کہا ہے کہ روس کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کے استعمال کا جواز پیدا کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کی یوکرین میں موجودگی کے دعوے کر سکتا ہے دوسری طرف یوکرینی مسلح فواج نے کہا ہے کہ روسی فوج نے جزیرہ نمہ کرائمیا تک جانے والی ایک زمینی رہداری پر قبضہ کر لیا ہے جس کے باعث یوکرین بہرہ عزوف سے کٹ گیا ہے تاہم یوکرینی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ روسی فوج کی حملہ آورانہ شدت میں کمی واقع ہوئی ہے اور وہ روس سے مزید سپاہی تلم کرنے پر مجبور ہیں دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادی میر زیلینکسی نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ کے خاتمے کے لیے ولادی میر پیوٹن سے کسی بھی فارمیٹ میں مذاکرات کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ روس کے زیر قبضہ کرائمیا اور باغیوں کے زیر قبضہ صوبے ڈونیسٹک اور لوہانسے کی حیثیت پر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ کسی بھی امن معاہدے کو یوکرین میں ریفرنڈم کے لیے ضرور پیش کیا جائے گا واضح رہے کہ زیلینکسی نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ ولادی میر پیوٹن سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ ماننا ہے کہ اس میٹنگ کے بغیر یہ جاننا ناممکن ہے کہ وہ جنگ روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تاہم بین الاقوامی ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سالسی کی کوششیں کر رہے ترک اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ فیلحال زیلینکسی اور پیوٹن کے درمیان دو بدو ملاقات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا یوکرین نے روس کی جانب سے ساحلی شہر ماریو پول میں ہتھیار ڈالنے کے بدلے شہریوں کو نکالنے کے لیے محفوظ رستہ دینے کی تجویز مسترد کی ہے روس نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریو پول کا محاصرہ کر رکھا ہے جہاں اب لوگوں تک اشیاء ضرورت اور دوائیاں تک بھی نہیں پہنچ رہیں اگر یہی صورت حال رہی تو پھر اس شہر میں لاکھوں لوگ بھنس کر رہ جائیں گے روس نے تجویز دی تھی کہ اگر یوکرین کے فوجی ہتھیار پھینک دیں تو ایسی صورت میں عام شہریوں کو شہر سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی مگر یوکرین نے یہ کہتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا کہ وہ اپنے اس اہم ساحلی شہر سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا ناظرین اکرام یہ شہر اس وقت محاصرے میں ہے جہاں تقریباً تین لاکھ افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس شہر میں پھنس کر رہ جائیں گے کیونکہ جنگ کی وجہ سے یہاں موجود اشیاء کی رسد ختم ہو چکی ہے اور اس شہر میں امداد آنے سے روک دی گئی ہے اس شہر پر کئی ہفتوں سے روس بمباری کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں نہ بجلی ہے اور نہ نلکوں میں پانی آ رہا ہے روس نے اتوار کے روز اپنی تجویز پیش کی تھی جس میں یوکرین کو پیر کی شام تک ان شرائط کو تسلیم کرنے کے بارے میں کہا تھا اس منصوبے کے تحت روسی فوجی دستے شہریوں کو محفوظ راستہ دینا چاہتے تھے اور ابتدائی طور پر یوکرین کے فوجیوں اور غیر ملکی جنگجیوں کو کہا گیا تھا کہ وہ اصلہ چھوڑ کر شہر سے نکل جائیں پیشکش کے دو گھنٹوں کے بعد روسی فوجیوں نے کہا کہ وہ شہر کو آنے والی سڑکوں کو ہر طرح کے بارود سے پاک کر کے شہر میں تمام انسانی امداد اور دوائیوں کی کھیپ کو آنے کی اجازت دے دیں گے تاہم اطلاعات کے مطابق یوکرین نے سرنڈر کرنے کے آپشن کو خارجز امکان قرار دیا ہے ایک روسی جرنل نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ شہر تباہی کے دہانے پر ہے ناظرین اکرام یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس کا ایک گولہ یوکرین کے شہر سومی کے قریب ایک کیمیکل پلانٹ کو لگا ہے جس سے امونیا گیس لیک ہونا شروع ہوئی پہلے لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کا کہا گیا تھا بعد میں حکام نے بتایا کہ اب اس لیکیج پر کابو پا لیا گیا ہے مقامی حکام کے مطابق پچاس ٹن زیریلی گیسوں کا حامل ٹینک اس حملے سے تباہ ہوا جس سے امونیا گیس کا اخراج ہوا امونیا بڑے پیمانے پر خاد بنانے کے عمل کے لیے استعمال ہوتی ہے ناظرین اکرام یوکرین کے صدر ولادی میر زیلیکسی کے مطابق اسرائیل نے سالسی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے ان کے مطابق اسرائیل ہی مستقبل میں ممکنہ مذاکرات کی جگہ ہو سکتی ہے اتوار کو اپنی عوام کو ایک ویڈیو پیغام میں یوکرین کے صدر نے کہا کہ ان کے اسرائیل کے وزیراعظم مذاکرات کے انعقاد کا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم ایسی کوششوں کو سراتے ہیں جن کے تحت ہم یروشلم میں مذاکرات کا انعقاد ممکن بنا سکیں ان کے مطابق اگر ممکن ہوا تو یہی جگہ امن کا راستہ تلاش کرنے کے لیے انتہائی موضوع ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ اسے قبل یوکرین کے صدر نے اسرائیلی پارلیامنٹ سے ویڈیو خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے اسرائیل سے فوجی مدد خاص طور پر میزائل ڈیفنس سسٹم دینے پر زور دیا